ابھی گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایسا بتائے انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسے ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ دیکھو یہ تو عدالت بنائیں گے بتائیں گے کون سچا کون جھوٹا چور تو آخری سیڈی تک بھی چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا دیکھو وہ پاکستانی نہیں ہے چار بچے پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے دھر بار نہیں بیچا اور نے ماں باپ شوہر تک چھوڑا کسی بات کو مان رہے کل ہم سوچ رہے ہیں کہ ریما کو ہم لائف لائیں ریما کے ساتھ آدھار کارڈ اور اپنی بچہ ابھی اید گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایدر ایسا بتائے انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسے ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ دیکھو یہ تو عدالت بنایں گے بتائیں گے کون سچا کون جھوٹا چور تو آخری سیڑھی تک بھی چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا دیکھو وہ پاکستانی نہیں ہے چار بچے پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے گھر بار نہیں بیچا اور نے ماں باپ شوہر تک چھوڑا کسی بات کو مان رہے کل کھلتا ہم سوچ رہے ہیں تو ریما کو ہم لائف لائیں ریما کے ساتھ آدھار کارڈ اور اپنی بچہ گود میں ہو تب ان کو پتا چلے گا میرے خیال سے ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں ہاں پھر تو نہیں جھوٹلا سکتی نہیں جھوٹلا نہیں سے وہ تو دیکھو ہر چیز کو جھوٹلاتا ہے نہیں کہ بھی بھولے گی کہ ان کا یہ نیسی اٹھا کے ان کی بچی کو اٹھا کے عورت کوئی اور ہے پھر بہت ہے یہ میری بہنیوں کی ملتے کو لپو ہے کیا پرائے بچوں میں گودھ لے کر پرائے بچوں کا کمائی کھانا ان کے پاس کیا تھا ہمیں بتائے ان کے پاس ہے کیا آپ سوچو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خود ایک آپ کو بتائے کام کرتا تھا چھے ہزار منتلی میں کیا ہوتا ہے چار بچوں کی ہے ہیدر کی بچوں کی بھیگ کی جو ہے نا صدقہ کھا رہے ہیں ہیدر وہ فول جیسے بچے ہیں میرے اگر یہ نہ ہوتے تو سیما یا سچن یا لمبو یا وہ جو ہے نترپال پتہ نہیں کون سے جیل کے کونے میں پڑے ہوتے آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہیدر کے بچوں کا صدقہ کھا رہے ہیں ہیدر کے بچوں کو دعا کر پھول جیسے مہمان ہیں ان کے اس کو کسی صورت میں بھی کوئی معاف نہیں کرے گا اس کو اللہ پاک نے ایسا سزا دی ہے انہوں نے اپنی زندگی خراب کی یہ سوچ رہے ہیں جو چار بچے ہیں ان کی بھی زندگی میں خراب کروں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہم سب انسانیت کے ناتے آواز کو آگے سے آگے تک پہنچاؤ موڈی جی ہے یوگی جی ہے نئی حکومت جو بن چکا ہے جب پرانے حکومت میں رہ کر گئے ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے ایک سال مسلسل ہو چکا ہے اب تک جو یہاں سنوائی نہیں ہو رہا ہے ایک باپ کو انصاف ابھی تک کیوں نہیں مل انڈیا کے لوگوں کو انڈیا کی ماں بیٹیوں کو انہوں نے پکا رہا ہے انسانیت کے لیے آپ لوگوں سے معافی جو مدد مانگ ہے اب تک ریزنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے اس کو جیل میں کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے اور بچوں کو ڈپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے چوشل میڈیا ہر گھر پہ دستیاب ہے ماشاءاللہ تعلیم شہر اور بائش شہر غیرت مند لوگ ہیں انڈیا کے بھی مائیں بہنیں بیٹیاں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خلزہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بیٹھ کے جو ہے جھوٹ جھوٹ بولنا یا بڑی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی مزاج میں نہیں ہے وقت آنے پہ سب کو آپ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کو کس قانون کے سکنجے میں لائیں گے اور اللہ پاک اس کو ایسا سزا دے گا کہ زندگی بھر وہ اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ پائے گا یہ یاد رکھنا ہنڈر پرسن میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک خینصہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری لائب کو جو بھی جتنا بھی دیکھ رہے ہیں آگے سے آگے تک شیئر کریں عالی اداروں کو اللہ اکمانوں تک پہنچانا ہر ماں بین بیٹی کا فرض ہے چیک رہے ہیں ادھر کو ایک سال مسحصل ہو رہے ہیں ہماری آواز انڈیا گورنمنٹ کی کانوں تک نہیں گوجر ہے میرے خیال سے ملک کی تھوڑا مسئلہ ہے چار دن میں ویزا نہیں مل سکا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں آنگا اب عید گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ابھی ایدر ایسا بتائے انڈیا میں آخری لائف کرے گا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتے ادھر آخری آپ لوگوں سے لائف ایسے ایدر بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرے گا انشاءاللہ دیکھو پاگل ایسا نہیں کرتے کبھی بھی آپ کو پتہ ہے ماں کیا چیز ہوتا ہے یقین مانو کہ اللہ آج کل ہم گاڑیوں میں سفر کہیں بھی کر رہے ہیں کڑی کڑی دھوک میں وہ ماں بچوں کے لیے بھیک مانگ کے روڈ پہ ہم ایسی میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو گرم دنوں میں بھیک مانگ کے میں سمجھتا ہوں وہ غیرت مند ہے جو دیکھو عزت تو ہے نا بچوں کے لیے ماں اتنا تک بھی کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ماں ہوں یہ ماں کے نام پہ ایک کالک ہے ماں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے کو بھوکا رکھ کے بچوں کا پرورش کرتا ہے یہ وہ ڈائن ہے جو بچوں کا گھر بار بیچ کے اپنا سرکی پونڈر لگا کے ڈھونکے لگانے میں خوش ہے یہ بھی کہتا ہے میں ماں ہوں ڈوب کے مرنے نہیں چاہتا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے تب پتا چلے کہ ہاں باقی یہ غیرتی تھا غیرتی نہیں ہے یہ بے شرم ہے بیگم حیدر بھائی انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ ضرور آپ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ضرور ملے گا اور انڈیا کے اندر ہوں گا انڈیا کے حضالتوں کے پاس پیش ہوں گا اور جو ہے بلند آواز میں سیما کو بے نکاب کروں گا اس کی آنکھیں ایسی نیچے ہوں گے ہم فقر سے آپ لوگ کے ساتھ بات کریں گے دو چار بچوں کو لے کریں انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہوں ہم نالا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہم سوچ رہے دے کہ اس کو لانا پڑے گا آدھار کارڈ کے ساتھ اور بچے کو گودھ میں لے کر سیما کو بے نکاب کرے گا تب تو اس کو پوچھا جائے گا اب بھی بھی ہے کہ نہیں ہے دیکھو کہاں تک جھوٹ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے سچ تو اس نے آج تک بولا ہی نہیں ہے جھوٹی بولتا ہے ہمیشہ مجھ سے دس بارہ سال بڑا ہے نہیں اگر بڑا ہوں مثلا تو کیا ہو میں ساپ کے سامنے میں اپنا عمر نہیں چھپا تھا میں کتنے کا ہو سکتا ہوں آپ لوگ آپ نے اپنا بردے منایا آپ نے کچھ انجوائے وغیرہ کیا اپنی عمر بتائی کس نے آپ نے آپ بھی اس کی طرح شوشے چھوڑو نا نہیں میں کیوں بتا ہوں مستصل ایک بات پریشان ہے تو ہم یہ بڑے منانا یا ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا گلاب شاہ کہہ رہا ہے حیدر بھائی آپ نے تو دس کو انڈیا جانا تھا جی میرا بھائی بلکل انڈیا جانا تھا مگر نہیں جا سکے چار پانچ دن میں ویزا نہیں ملا ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے عید کے بعد ہم انڈیا کے اندر ہوں گے انڈیا کے عدالتوں میں جائز صاحب اور کورٹ میں پیش ہوں گے اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے فران خان فروا بطول فریہ بطول اور فرا بطول کو کہنا چاہ رہا ہوں گے آپ پریشان بلکل بھی مت ہونا اب بھی آپ کا باپ زندہ ہے جو ہے آپ لوگوں کو لے کر آئے گا پیارا پاکستان میں آپ لوگوں کے اپنے جو ہے رشتے دار اپھی چاچی موسی سب اندزار کر رہے ہیں بے سبری سے وہ دن دور نہیں ہے آپ پاکستان آگے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں سیما کے سگے بھائی کو لاؤ لائیو میں جی دیکھو یار وہ خود ذہنی پریشان ہے یقین مانو ان کا دل ٹوٹ چکا ہے من سے بکڑے ہوئے ہیں کیسے آئیں ایک زندگی سے وہ تنگ آ چکے ہیں یقین مانو کہ آپ لوگوں نے بھی مجھے حاصلہ دیا کہ میں آپ لوگوں سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ان کو اتنا حمد نہیں ہے یقین مانو کہ بھائی ہے بات بھی کرے گا ریمہ بھی بہت حمد والا ہے اپنے مجبوری کے خاطر بچوں کے لئے دیکھو میڈیا میں آنا پڑتے ہیں ورنہ نہیں آتے یقین مانو فیملیاں ہیں بچے ہیں اللہ ان کو عزت دے ہم کسی کا برا نہیں سوچ سکتے مگر مجبوراں وہ خود کہتے کہ حیدر بھائی ہمیں لاؤ کیوں نہیں مان رہا تو انشاءاللہ میں کل ان سے بات کروں گاؤں آیا ہوئے ہے ہل فلال اگر کراچی گیا تو ضرور بات کرے گا کیوں نہیں کرے گا اپنی بچی کے ساتھ اور آدھار کارڈ لے کر رہے گا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں کب تک جھوٹ چھپے گا حیدر بھائی سیما کرا سچا برت بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تو مجھے کیا پتا کہ کب پیدا ہوئی یہ میرا باپ ڈیری میں لکھ کے رہا ہے ہاں وہ ریما کہہ رہا تھا کہ وہ میں لائک میں لکھنا ہوں گا جی اس کا اصل جو ہے برت آپ کو پتا چل جائے گا تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ ہمیں بے سبری سے انڈیا کے اندار انڈیا کے لوگوں کو دیکھنا اور پیش ہونا اللہ پاک محمد ملک صاحب کو کامیاب کرے جلد سے جلد ہم انڈیا کے اندر آئیں ہمارے خواہش ہے کہ ضرور انڈیا آئیں گے انشاءاللہ صرف جھوٹ کی دکان نہیں جتنا بھی الفاظ استعمال کرو یا شبد ہندی میں کہتے ہیں وہ پھر بھی کم پڑے گا وہ اتنا غلط اور جھوٹ بولتا ہے پتہ نہیں کیوں بولتا ہے کس وجہ سے بولتا ہے یہ ہمیں ابھی تک بھی پتہ نہیں چلا اپنی کہتی ہوئی باتوں پہ نہیں آتا آپ ان کے شروع کے ویڈیو آپ دیکھو گے شروع سے لے کر آج تک شوشل میڈیا میں دستیاب ہیں کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیے ہو شروع میں کیا ٹھر بیچ میں کیا تھا فر کیا کہا رہت ڈرمین میں کیا کہا رہت ھا اب کیا کہا رہا آنے والے دنوں میں کیا کہے گا یہ گرگئٹ کہتے ہیں کیسے کیا کہتے ہیں جیسے وہ رنگ چینج کرتا ہے وہ کیا کہا گے گرگٹ کی طرح جو ہے وہ معنی رنگ چینج کرتا ہے تو کرنے دو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لے جھوٹ بول رہے تو اللہ پاک نے 결코 کو ایسا سزا دیا کہ زندہ اپنے ملک سے اپنے ماں بہن بھائیوں سے کیسے کہاں کردار تک پہنچ ہے اگر حیدر کے ساتھ دھوکہ کیا تو یہ ابھی بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو دیکھو اور کہاں کیا سزا ملے گا ہم نے بھروسہ کیا گھر پر رکھا ایک عزت کی طرح ہم نے ڈھومکا اور شوشک چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا مگر ان کو عزت راس نہیں آیا تو ابھی بیٹھ کے اپنے جسم کا نمائش کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے جو بائی شہور غیرت مند ہیں وہ تو دھوک اور لانت دیتے ہیں اس کو میں نے ان کے کمنٹ لوگوں نے مجھے بھیجے یقین مانو نہ سننے کے قابل ہیں نہ پڑھنے کے قابل ہیں نہ دیکھنے کے قابل